اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا عوض زمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورا مونگے ناظرین اکرام بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلے صدر پی ٹی آئی کی گرفتاری جو ہے وہ محمد بنی ہوئی تھی آخر کس کے کہنے کے اوپر یہ گرفتاری ہوئی ہے کون سی وہ طاقت ہے جو اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک کر رہی ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ واضح تھا عدالت نے تو بقاعدہ طور پر اپنے ریجسٹرار کو اور ساتھ ساتھ ایس اس پی کو بقاعدہ احکمات جاری کیے تھے کہ آپ پرویز علائی کو کسی دوسرے مقدمے میں کوئی دوسرا ادارہ جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکتا اور ان کو بقاعدہ طور پر سیکیورٹی کے پروٹوکول میں گھر چھوڑ کر آئیں مگر جب وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ڈنڈا ڈولی کی گئی ڈنڈا ڈولی کر کے جو ہے ان کو لکے جایا گیا اتنے معمر شخص کے ساتھ اس طریقے کا وا واقعہ ہونا سب کے لیے سوالیاں نشان ہیں کہ اس طریقے سے گرفتاری اب جو ہے وہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے اڈیالا جیل منتقل کیا جائے گا اور جب ان کی رہائی ہو گئی تھی عدالت نے بیٹھے تھے پولس کی باہر سادہ کپڑوں میں ملبوس نفری تائنات تھی اور پولس ہیلکار یونیفارم میں بھی تھے تو صحافیوں نے سوال کیا پرویز علائی سے کہ کیا آپ کو گرفتار کی جائے گا تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیوں اتنی بڑی انہوں نے فوج ج سما کی ہوئی ہے یہ مجھے گرفتار کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ لطیف خوصہ اور دوسرے وقلہ جو ہیں وہ بقاعدہ دوبارہ انہوں نے سماکت کروائی اور اس میں عمجد صاحب نے ریمارکس دیے کہ سیکیورٹی پروٹوکول میں ان کو چھوڑ کے آیا جائے مگر پھر بھی عدالت کے احکام کی دھجیاں پکھیری گئی ہیں کیا ان اہلکاروں کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ویڈیو آپ کے سامنے چل بھی رہی تھی کہ کس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا خیر معاملہ سارا یہ ہے کہ اس وقت بہت ساری خبریں پاکستانی معیشت کے لیے بہت زارہ مشکلات کا شکار ہے پاکراچی میں آج پیہ جام ہرتالتہ تاجوں کی طرف سے بلکل روکا گیا پیٹرول کی قیمت آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کی قیمت بھی آپ کے سامنے ہے کہ تین سو اکتیس روپے پہ جو ہے وہ اوپن مارکٹ میں ڈالر پہنچ چکا ہے اور مل نہیں رہا ڈالر تین سو اکتیس روپے کا تو ریڈ اوپن مار مارکٹ کا بھی آیا مگر ملنا ذرا مشکل ہو چکا ہے اور ایک نئی آواز سامنے آ رہی ہے کہ ساڑھے چار سو روپے سے اوپر جا سکتا ہے ڈالر جس کا بقاعدہ طور پر سارا جو معاملہ ہوگا نا وہ معیشت کے اوپر ہوگا اس وقت سب سے بڑا جو بڑی خبر ہے نا جو کہ سب کے لیے حیران کن ہے وہ ہے یہاں پر کہ کل رات میں پرائیسز بڑھائیں پیٹرول کے اب پیٹرول کے جو پرائیس بڑھائیں وہ آج کی تاریخ میں انٹرنیشنل مار مارکٹ میں اور بڑھ گئے ہیں یعنی کہ پندرہ دن بعد دوبارہ جو ہے وہ پیسے بڑھائے جائیں گے اور بجلی کے یونٹ کا جو کہا جا رہا تھا نا کہ اب سے ساٹھ سے پیسہ ستر روپے کا جو یونٹ پڑھا ہے اب اگلے مہینے یہی پیٹرول کے پرائیسز بڑھنے کی وجہ سے ایڈجسمنٹ بجلی کے نرخوں میں ایڈجسمنٹ آئی اور وہ نوے روپے تک پہنچنے کی امید کی جا رہی ہے سردیوں کا موسم ہے شاید عوام کو اتنا نہ معلوم ہو ن ہری میں آئے گا نگرا حکومت کے لیے چیلنجز پہ چیلنجز ہیں اور الیکشن تو جو ہے وہ اب تک معاملہ کسی اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ تیس نومبر تک ہم ہلکا بندیاں کر لیں گے تو جلد جلد الیکشن کی تاریخ بھی دے دیں گے اب یہ کتنی جلدی ہوتا ہے اس کے اوپر تفصیل سے دیکھیں گے ناظرین اکرام اس سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں ناظرین اب بڑی بڑی کہانیاں سامنے تھی کہ عارف الوی صاحب کیوں خاموش ہیں صدر پاکستان جناب عارف الوی جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ایک طرف صدر پروے سے لائی دونوں کے لیے مصیبتیں ہوئی ہیں کیونکہ ابھی ان کا ٹویٹر ہینڈل کون کر رہا ہے اسی طریقے سے بیسکلی ٹویٹر اب ایکس ہو گیا ہے یہ وہاں ایکس نہیں ہے ایکس آسائن ہے ایلون مسکی مہربانی کی وج ایسے اب معاملہ سارا یہ ہے کہ اس وقت صدر عارف الوی کے لیے کوئی کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آرہا پرویز الائی کی گرفتاری رہائی اور اس کے بعد جس طریقے کی ڈنڈا ڈولی کی گئی ہے وہ سامنے نہیں آرہی وہ مطلب اس کی کوئی کوئی آواز نہیں آرہی نگرہ حکومت کو سمالے ہوئے جو ہے ملک سمالے ہوئے تین ہفتے گزر رہے ہیں مگر صدر مملکت سے ملاقات نہیں ہوئی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کیوں آخر صدر مملکت سے ملاقات نہیں ہو پائی اور کیوں ملک کے جو اہم معاملات ہیں ان سے ڈسکس نہیں ہو پا رہے یہ سب کے سوچنے کے لیے کہ آخر ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی عوام کو کیا دے رہے ہیں کیا ایک طرف پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کے لیے جو ہے جو کہانی ہوئی یہ یہ لوگوں کے لیے ناگوار تھی نیب دوبارہ اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئی پرویز الائی کو مونس الائی جو ہے ملک سے باہر ہیں وہ کہتے ہیں میرے باپ کے ساتھ جو ہے اس طریقے کا رویہ رکھا جا رہ رہا ہے یہ کسی بھی طور پر زیب نہیں دیتا عمران خان کے ہر کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ انڈیویجول کپیسٹی میں رکا جا رہا ہے صرف اور صرف معاملات الیکشن سے دور رکھنے کے لیے اور عوام کے دلوں میں جو ہے وہ جذبات بڑکانے کے لیے کہ یہ سارا بکیڑا عمران خان کا کیا درہا ہے طاقتور حلقوں نے کچھ لمحے کے لیے یہ سوچا بھی کہ اگر پاور جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں ڈال دی جائے تو یہ وہی کام کر سکتے ہیں کہ ان کا آڈٹ ہو جائے اب یہ بجٹ کا معاملہ بھی سامنے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات کا معاملہ بھی سامنے ہیں کہ کس طریقے سے حساق ڈال نے ملکی معیشت کی بینڈ بجائی ہے مگر کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اڈھا رہا اب طاقتور حلقوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں طاقت کس کو دینی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو دی جا رہی تھی کچھ ایسا سما بن رہا تھا مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کی واپسی اس میں بڑا اہم کر دار ادا کر رہی تھی مگر لندن پلین کا یہ جو مہرا ہے یہ جو پارٹ ہے نا وہ پورا نہیں ہو پا رہا ابھی شہباز شریف سے پہلے نواز شریف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ستمبر میں پاکستان آ جائیں گے اگست کے آخر میں آ جائیں گے پھر ستمبر میں ہوا پھر شہباز شریف نے کہا ستمبر میں ہو جائے گا یہ اکتوبر تک ہو جائے گا اب ان کے فیملیز آرائی یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پھڑا ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کے سابق وزیراعظم اور اس وقت جو ہیں وہ کلپرٹ ہیں بھگوڑے ہیں وہ جو ہیں وہ دسمبر تک بھی واپسی کا ان کا کوئی اعلان نہیں ہے جب تک کہ الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں ہو جاتا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے مکیش چاولہ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ساٹھ ارب روپے ان کے پاس سے ریکاور کیے گئے ہیں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اس وقت ایسے ہجان کسی کیفیت ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی پہ یلغار دوسری طرف پیپلز پارٹی پہ یل لیف دیا گیا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیا گیا ہے اور اسی حسنا میں پی ڈی ایم کی جو فارمیشن کرنے والی جماعت تھی وہ تو غائب نظر آ رہی ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان وہ تو منظر عام سے غائب ہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ ہیں کہاں بلکل اسی طرح جیسے صدر عارف علوی غائب ہیں اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان غائب ہیں اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں عمران خان کی اٹک جیل میں سماعت ہو رہی ہے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ج سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو اٹک جیل میں ان کی سماعت ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب اسی طریقے سے اب ہم دیکھیں اگر تو اس کے اوپر کسی نہ کسی کا بیان تو سامنے آنا ہے مراد سعید رپوش ہیں کینیا کا معاملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں عوام کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ پیٹرول ایسا بڑایا ہے ڈالر ایسا بڑا ہے کہ انفلیشن آپ کو اگلے پندرہ دن میں پھر چل جائے گی چینی جو ہے وہ تین سو روپے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے مافیا سرگرم ہو چکی ہے آٹا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ تو ناپید ہو گیا ہے اور اس کا سارا سہرہ کس کے سر پہ جاتا ہے کیا ہماری حکومتوں کے پاس یہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں یہ بڑا ایک لمحے فکر ہی ہے ہر کسی کے لیے جو حکومت کے اس منصب پہ بیٹھا ہوا ہے ایک طرف جو ہے نا وہ اب معاملے کو سمٹھائیں کہ اگر انہوں نے دہشتگردوں کو للکا رہا ہے جو بنو میں کل جس طریقے کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ پوری قوم اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوگوار ہے کیونکہ نو افراد جو ہیں وہ اس واقعے میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں اور یہ جو دہشتگرد ہیں وہ اب پنپ رہے ہیں یہ دہشتگرد اسی لیے پنپ رہے ہیں کہ ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو موقع مل رہا ہے جس طریقے سے سیاستدانوں کا معاملہ ہے میرے کپتان کی تحریک کے جو سرکردہ ساتھی تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے پرویز علائی نے ایسے وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا جب بڑے بڑے جو ہیں وہ راستے بدل گئے تھے اور ابھی بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے ساتھی گھڑے تھے اور آن عباس جیسے شخص نے جو ہے نا وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور نو مائی کی مخالفت کی بلکہ نو مائی کی تو مخالفت ہر کسی نے کی ہے کہ جس طریقے کا واقعہ وہ نہیں ہونا چاہیتا کرنل شیر خان کے مجسمے کی جتنا بیرومتی کی گئی وہ سب کے لیے لمحہ فکریہ دی ابھی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کس رخ پہ جا رہا ہے سب سے اہم خبر اور اہم سوال جو سامنے آئے گا وہ یہ کہ الیکشن سے قبل نواز شریف واپس آتے ہیں پی ٹی آئی کو کتنا ریلیف ملتا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے کس کس جماعت کو کہاں کہاں سے ریلیف ملتا ہے اور طاقت کا توازن کس کی طرف جاتا ہے اور تو اور اس وقت معیشت جس طریقے سے گراوٹ کا شکار ہے اس میں عوام کیا سوچتی ہے عوام کیا معیشت کے اس بوجھ میں جو دب کر جو ہے نا وہ فیصلے غلط کرے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا مگر مجموعی طور پر صورتحال سیاسی بہت ہی زیادہ خراب ہے ناقص ہے اور جس طرح معیشت کا پائیہ بگڑ رہا ہے اسی طریقے سے سیاست بگڑ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا شکریہ